ہم لوگ دیرا اسماعیل خان سے آئے ہیں یہاں پر وہاں پر ہم اپنے گھر میں یہ حاج سے کام کرتے ہیں اور اس کام کو جندری کا کام کہتے ہیں یہ ہمارا کام جو ہے وہ پانسو سال سے چلا رہا ہے ہمارا خاندانی کام ہے اس کام کو ہمارے بڑوں نے تاج محل آگرہ پر بھی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو میرے سسر جو تھے استاد محمد اشرف ان کو حکومت میں صدارتی وارڈ سے نوازا ہے انہوں نے اس کام میں ہاتھی والا دانت اور بہت سے ایسے اور جدید کام تھے جو وہ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں یہ محمد وسیم ان کو اب اس حکومت میں تمغہ امتیاز سے نوازا ہے وہ اس کام میں نئی جیدت لے کر آئی ہیں جیسے پہلے صرف اس کام میں پلیٹس بندی تھی اور بوکس بندی تھی چھوٹے لیکن اب ایسا جدید سمان ساتھ لے کر رہے ہیں جو لوگوں کی جیسے مہنگائی کا دور ہے لوگوں کی وہ ضرورت میں بھی آتا ہے اس میں وہ یوس بھی کر لیتے ہیں اور وہ ہمارا فنگ بھی ایسے زندہ رہ جاتے ہیں میں نے اپنے شوک سے اپنے ہسبر سے سیکھا تھا تاکہ یہ کام جو ہے وہ ختم نہ ہو اور پھر اب ہم اپنے بیٹی کو سکھا رہے ہیں وہ بھی اس کام کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کر رہی ہے جائے رکھ رہی ہے تاکہ وہ اپنے بابا کا ورثہ سنبھال سکے اور اس کام کو ہمارے چاہے جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فنگ جو ہے وہ زندہ رہے ہمارے پاکستان کی پہچان ہے ہماری ثقافت ہے یہ ختم نہ ہو